ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر من يهده اللہ فلا مذل له ومن يدلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرة اعیننا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیه وعلى آلہی واسحابہی وازواجہی وذریتہی وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدن للمتقین وقال تعالی فَوَرَبِّسْ وَمَا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوَعْدُونَ فَوَرَبِّسْ لَمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو قرآنِ مجید قرآنِ مجید ایک ایسی کتاب ہے قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں قرآنِ مجید ہدایت ہے قرآنِ مجید رہبری ہے قرآنِ مجید روشنی ہے لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ اللہ نور قرآنِ مجید روشنی ہے اور قرآنِ مجید انسان کو راستہ دکھاتا ہے آپ سب کو آواز سمجھ میں آرہی ہے قرآنِ مجید انسانوں کی ذہن سازی کرتا ہے قرآنِ مجید سیدھا راستہ دکھاتا ہے قرآنِ مجید بھٹکے ان کو ہدایت کی طرف لاتا ہے اور قرآنِ مجید میں اگر ہم غور کریں تو قرآنِ مجید میں کئی چیزوں کا بہت زیادہ تقرار ہے آقل کے کلام میں زیادہ تقرار نہیں ہوتا عدیب کے کلام میں زیادہ تقرار نہیں ہوتا فصیح و بلیغ لوگوں کے کلام میں کسی چیز کا زیادہ تقرار نہیں ہوتا قرآن سب سے زیادہ فصیح ہے قرآن سب سے زیادہ بلیغ ہے لیکن قرآنِ مجید میں جب ہم غور کریں تو ایک ایک چیز کا تقرار بار بار ہے اور وہ تقرار اس لیے ہے کہ اللہ تعالی صرف ابلاغ نہیں چاہتے اللہ تعالی تبلیغ چاہتے ہیں ایک ہوتا ہے ابلاغ ایک ہوتا ہے تبلیغ تبلیغ اور ابلاغ میں فرق ہے ابلاغ کام ہے فرشتوں کا تبلیغ کام ہے نبیوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرشتوں کا کام ہے کہ یہ لوہ محفوظ سے لیں اور نبیوں کو پہنچائیں بس ادھر سے اٹھایا ادھر پہنچا دیا جیسے ایک ڈاکیا ہوتا ہے ڈاکیا پوسٹ مین ڈاکیا اس کا کام ہوتا ہے ابلاغ ادھر سے اٹھایا ادھر پہنچا لیا نبی کا کام ابلاغ نہیں ہوتا نبی کا کام ہوتا ہے تبلیغ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے نبی آپ تبلیغ کریں کیا مطلب باب تفعیل میں مبالغہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے قطعتو اس کا معنی کاٹ دیا ایک ہوتا ہے قطعتو اس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ایک دفعہ نہیں کٹا ادھر بھی کٹا ادھر بھی کٹا ادھر بھی کٹا ادھر بھی فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهُ مَا Hawaii انہذا بشرا انہذا الا ملک کریم فلما رأینہ اکبرنہ و قطعن ایدیہن و قلنہ حاشل اللہ وہ جو لوامی زلیخہ تھی نا لوامی زلیخہ لوامی جمعہ لائمتن کی لائمتن کہتے ہیں ملامت کرنے والی کو تو جو زلیخہ کی سہیلیاں تھی زلیخہ کی سہیلیاں تھی ان کو جب پتا چلا رہا کہ یہ بادشاہ کی بیوی ایک لڑکے پہ عاشق ہو گئی ہے تو ان سب نے اس کو ملامت کی ان کا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے تو بادشاہ کی بیوی عزیز مصر کی بیوی ہو کے اپنے نوکر پہ عاشق ہو گئی ہے تو زلیخہ نے کہا تم ایک دفعہ اس کو دیکھ تو لو پھر مجھے بتانا کہ میں کیوں عاشق ہوئی ہوں چنانچہ اس نے بٹھا دیا ان کو ایک طرف حضر یوسف علیہ السلام سے بہانہ بنا کے کہا اس کمرے میں فلان چیز رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا کے لے ہو یوسف علیہ السلام ادھر سے نکلے ادھر گئے یہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ گزرے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے اُف اتنا حسین اُلْنَحَاشَ لِلَّهُ کہنے لگے اُف مَا حَذَا بَشَرَا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ انسان نہیں ہے تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے تو اس موقع پہ ان کے ہاتھ میں پھل دیئے تھے زلے خانے اس کو کاٹنے کے لیے تو پھل کو ہاتھ میں لے کے کاٹنا ہوتا ہے نا پھل کو ہاتھ میں لے کے کاٹتے ہیں پھل کو ہاتھ میں لے کے کاٹتے ہیں جب پھل ختم ہو جائے تو پھر دوسرا پھل لے کے کاٹتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا ایک سیپ ہے آپ نے اس کا ایک ٹکڑا کیا دوسرا کیا تیسرا کیا چوتھا کیا پانچوں کیا اب باقی اتنا چھوٹا ٹکڑا رہ گیا ہے کہ اس کا آگے ٹکڑا نہیں ہو سکتا اب آپ اس کو رکھیں گے اب ایک چھوڑ دو یار اس کو چھوڑ دو صاحب لو اب وہ ٹکڑا جو چھوٹا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دیا اب آپ دوسرا سیپ لیں گے پھر اس کو کاٹیں گے ہوا کیا زلیخہ کی ان ملامت کرنے والی عورتوں کے ہاتھ میں جو پھل تھا وہ کاٹتے کاٹتے ختم ہو گیا اب کرنا کیا چاہیے تھا اگلا پھل لے کر اس کو کاٹنا چاہیے تھا لیکن حضرت یوسف کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ پھل ختم ہو گیا ہے اب دوسرا لینا ہے لہٰذا وہ چاکو جو پھل پہ چل رہا تھا وہ انگلیوں پہ چلنا شروع ہوا ایک دو تین چار پانچ ایک دفعہ ٹکڑا کیا تو پتہ ہی نہیں چلا دوسرا ٹکڑا کیا تو پتہ ہی نہیں چلا تیسرا ٹکڑا کیا تو پتہ ہی نہیں چلا قطعنا ایدیہن یہ ہے تقطی ہے یہ ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو باب تفعیل میں مبالغہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لغ اے نبی صرف ادھر سے سن کے ادھر پہنچانا نہیں ہے بلکہ پہنچانے میں پوری طاقت خرچ کرنی ہے اتنی محنت کرنی ہے اتنی محنت کرنی ہے اتنی محنت کرنی ہے اتنی محنت کرنی ہے کہ اگلا قائل ہو جائے اگلا مائل ہو جائے اس کو کہتے ہیں تبلیغ قرآن مجید چونکہ تبلیغ کے لئے آیا ہے ابلاغ کے لئے نہیں آیا ہے بلاغ یہ باب تفعیل کا مزدر ہے یہ اللہ کا پیغام ہے یہ تبلیغ ہے اللہ کی طرف سے تبلیغ ہے اللہ تعالیٰ بھی تبلیغ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک ایک چیز کا بار بار تقرار ہے آپ قیامت کا تذکرہ دیکھیں پہلے پارے میں بھی ہے دوسرے میں بھی ہے تیسرے میں بھی ہے چوتھے میں بھی ہے تیسوں پاروں میں قیامت کا تذکرہ ہے جب اگر ابلاغ مقصود ہوتا تو ایک دفعہ بتانا کافی تھا کہ مرنا ہے پھر حساب ہوگا بس اللہ تعالیٰ بار بار قیامت کو دوراتے ہیں کیوں؟ ذہن سازی کرنے کے لئے کہ ہمارے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مرنا ہے پھر حساب دینا ہے دکاندار کے دل دماغ میں بیٹھ جائے ملازم کے دل دماغ میں بیٹھ جائے عورت کے دل دماغ میں بیٹھ جائے اور حکمرانوں کے دل دماغ میں بیٹھ جائے اور جوانوں کے دل دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مرنا ہے حساب دینا ہے اگر آج میں نے غلط دیکھا تو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا پڑھانے والے کے دل دماغ میں بیٹھ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینا ہے ذہن سازی کے لیے مدرس کی ذہن سازی طالب علم کی ذہن سازی دکاندار کی ذہن سازی مرد و عورتوں کی ذہن سازی اس لیے اللہ نے قیامت کا تقرار کیا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بھی تقرار کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی عظمت کو بیان کیا ہے اپنا تعرف کرائے ہیں لفظ سمیعن قرآن میں ایک دفعہ نہیں آیا پتہ نہیں کتنی دفعہ ہے یہ تو اساتذ ہے تفسیر اس کی تحقیق کریں گے کہ سمیعن کتنی دفعہ آیا ہے میں نے کسی زمانے میں کی تھی اب بھول گئے ہوں سمیعن کتنی دفعہ آیا ہے اللہ تعالیٰ ذہن سازی کرنا چاہتا ہے کہ بولنے والا بولنے سے پہلے سوچے اللہ سن رہا ہے بولنے والا بولنے سے پہلے سوچے کہ اللہ سمیع ہے اتنی دفعہ اللہ نے سمیعن کہا ہے کہ ذہن سازی ہو جائے اور دل دماغ میں یہ بات رچ بس جائے اللہ سن رہا ہے بصیر اللہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ کہا ہے کہ ذہن سازی ہو جائے کہ ہر ایک ہر کام کرتے ہوئے سوچے اللہ دیکھ رہا ہے اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا اُفْ کتنی زبردستائی تھے اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا اَلَمْ يَرَهُ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے تقرار کیا ہے ذہن سازی کے لئے اللہ تعالیٰ جانتا ہے عَلِيمٌ خبیرٌ اللہ تعالیٰ جانتا ہے عَلِيمٌ اور خبیرٌ کا تذکرہ بتا نہیں کتنی دفعہ ہوا ہے کہیں صفتِ مشبہ کے ساتھ کہیں اسمِ فائل کے ساتھ کہیں ماضی کے ساتھ کہیں مزارے کے ساتھ عَلِمَ اللَّهُ قرآن میں آتا ہے عَلِيمَ اللَّهُ سورِ مُزْزَمْ بِأَنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ مزارے کے ساتھ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُورِ اس میں یہ صفتِ مشبہ کے ساتھ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ اس میں فائل کے ساتھ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ یہ دل دماغ میں رچ بس جائے کہ اللہ جانتا ہے کہیں اگر کوئی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کرتے نہیں ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کرتے نہیں ہیں جیسے دیندار طبقہ جو ہوتا ہے نا وہ برائی کرتا نہیں ہے اس لئے کہ برائی کرے گا تو بدنامی ہوگی وہ برائی پکاتا ہے پکانا سمجھتے ہیں پکانا سمجھتے ہیں اندر ہی اندر میں اندر ہی اندر میں برائی کو سوچ سوچ کے مزے لیتا ہے ایسوں کی ذہن سازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تقرار کیا ہے کہ یوں نہ سمجھو کہ تم نہیں کر رہے اندر ہی اندر میں سوچ رہے ہو تو مجھے پتا نہیں چل رہا انہو یعلم السر و اخفا تمہارا رب تو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے یعلم خائنة الارین وما تخفز صدور وہ تمہاری آنکھوں کی بدماشی کو بھی دیکھتا ہے اور وہ تمہارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے اللہ اتنا زبردست ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے آپ تشریف فرما تھے فقراء مہاجرین کے ساتھ فقراء مہاجرین کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو قریش مکہ آئے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ کی جو دعوت تھے آپ ہمیں سنائے آپ کیا چاہتے ہیں تفصیلی بات آپ ہم سے کریں ہم آپ سے کریں گے چنانچہ وہ آئے تو فقراء مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے فقراء مہاجرین غریب مسکین سارے کے سارے جب قریش مکہ آئے تو ہمارے نبی سے کہیں لگے کہ ان کے ساتھ تو ہم بیٹھنا پسند نہیں کریں گے آپ ان کو اٹھا دیں پھر ہم سے بات کریں اب آپ سرداروں کو فقیروں کے ساتھ بٹھائیں گے گیا تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے سوچا کچھ کہا نہیں سوچا کہ ان سے کہتا ہوں آپ لوگ ذرا چلے جاؤ میں ان سے بات کرنوں پھر آ جانا ابھی آپ نے کہا نہیں ابھی آپ نے سوچا اللہ نے آپ کے دل کی سوچ کو جان لیا اور قرآن پاکی آیتیں اتار دیں اے میرے نبی یہ جو سارا دن مجھے پکارتے رہتے ہیں میری عبادت کرتے رہتے ہیں مجھے مانتے ہیں ان کو اٹھائیے گا نہیں یہ بیٹھے رہیں ان کو مت اٹھائیں یہ بیٹھے رہیں لیکن چونکہ ہمارے نبی انسانوں کی ہدایت کے حریص تھے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حریص کا لفظ استعمال نہیں کیا کسی نبی کے لیے ہمارے نبی کے لیے حریص کا لفظ استعمال کیا ہے حرص اگر دنیا کی ہو تو بری ہے آخرت کی ہو تو اچھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص حرص کسے کہتے ہیں جب طلب اپنی انتہا کو پہنچے کہ مطلوب کے حاصل ہوئے بغیر طالب کو چین نہ آئے طالب کو نین دی نہ آئے طالب کو کھانا بھی اچھا نہ لگے اس کو کہتے ہیں حرص طلب اپنی انتہا کو پہنچے یہاں تک کہ مطلوب کے ملے بغیر طالب کو چین نہ آئے نیند نہ آئے کھانا نہ کھا سکے اس کو کہتے ہیں حرص اللہ تعالیٰ گویا یوں فرما رہے ہیں میرے جو نبی ہیں نا جب تک تم ہدایت پہ نہیں آوگے ان کو نیند ہی نہیں آئی جب تک تم ہدایت پہ نہیں آوگے ان کو چین ہی نہیں آئے گا جب تک تم ہدایت پہ نہیں آوگے ان سے کھانا بھی نہیں کھا جائے گا اتنا ان کو تمہاری ہدایت کی فکر ہے تو چونکہ ہمارے نبی حریصاً على ہدایتنا سے اجمعین حدیث کی الفاظ ہیں انسانوں کی ہدایت کے حریص تھے تو اب اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو اٹھائے نہیں اٹھانا بھی نہیں ہے اللہ نے روک دیا ہے اب ان کو بھی ہدایت پہ لانا ہے تو اب کیا کریں تو اللہ کے نبی نے سوچا میں ان کے پاس سے اٹھ کے کافروں کے پاس چلا جاتا ہوں ان کو الگ لے کے بیٹھ جاتا ہوں ان سے بات کر لیتا ہوں شاید وہ میری دعوت کو قبول کر لیں ہمارے نبی نے ہمارے نبی اٹھے نہیں اٹھے نہیں ابھی اٹھنے کا سوچا تو قرآن کی آیت آگئی وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَ اے میرے نبی ان کو چھوڑ کے کہیں نہ جائیں یہیں بیٹھے رہیں اگر انہوں نے بات سننی ہے تو یہیں بیٹھ کے سنیں نہیں سنتے تو جائیں اپنا کام کریں اللہ دل کے حال کو بھی جانتا ہے دل کے خیال کو بھی جانتا ہے اب اس بات کا اللہ نے قرآن میں تقرار کیا ہے بار بار تقرار کیا ہے بار بار تقرار کیا ہے کیوں؟ تاکہ ذہن سازی ہو تاکہ ذہن سازی ہو تاکہ ذہن میں آ جائے یہ بات کہ یہ یوں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ بار بار کیا ہے اتنا تذکرہ ہے اتنا تذکرہ ہے کہ گنتی ہی نہیں بھرا پڑا ہے سارا قرآن جنت کی نعمتوں سے اور جنت کے انعامات سے اور جنت کی تعریف سے ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و قواعب اطرابا و قأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ان المتقین في مقام ان المتقین في جنات وعیون يلبسون من سندس واستبرق متقابلین ان المتقین في جنات نعین ان المتقین في مقام امین ان المتقین في جنات وعیون بار بار تذکرہ بار بار تذکرہ مہاجرین کا تذکرہ کیا انصار کا تذکرہ کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہم واعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فيها ذالک الفوز العظیم جگہ جگہ جنت کا تذکرہ سارعو الى مغفرت من ربکم و جنہ اردها السماوات والارد سابقو الى مغفرت من ربکم و جنہ اردها کا ارد سمائی والارد جنت 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 اس لیے کہ ذہن سازی ہو جائے اور ہر ایک پڑھنے والے کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے جب کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے بار بار تو وہ دل دماغ میں بس جاتی ہے الیکشن کے دنوں میں الیکشن کا اتنا تذکرہ تھا اتنا تذکرہ تھا کہ نیند میں بھی الیکشن چل رہا تھا تھا گے نہیں تھا ہر وقت ساری دعائیں الیکشن کی نظر یا اللہ الیکشن ہو رہا ہے ان کو جتا دے ان کو ہرا دے ان کو آگے لے یا ان کو پیچھے کر دے ساری دعائوں کا رخ الیکشن کی طرف ہو گیا تھا اس لیے کہ الیکشن کے تذکرے ہو رہے تھے سوشل میڈیا الیکشن پرنٹ میڈیا الیکشن اور الیکٹرونک میڈیا الیکشن اخباریں الیکشن الیکشن ہی الیکشن تھا تذکرہ زیادہ تھا اس لیے دل دماغ پہ سوار ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جنت کا اتنا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ دل دماغ پہ یہ جنت سوار ہو جائے اور یہ دنیا کے مٹی اور پتھروں کے بنے ہوئے گھر ہمارے دل دماغ سے نکل کے بس شوق ہو تو صرف جنت کا قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کہ اگر ہم دھیان سے پڑے تو دل دماغ سے دنیا کے دکھوں سے پریشانی ختم ہو جائے یہ جو چھوٹے چھوٹے دکھ ہیں نا دنیا میں بیوی نے مجھے آج صحیح طریقے سے بات نہیں کی میری بیوی نے میرے ساتھ یوں کیا بیوی کہتی ہے میرے خاون نے یوں کیا مہتمم کہتے ہیں مدرس نے یوں کیا مدرس کہتا ہے مہتمم نے یوں کیا استاد کہتا ہے شاگرد نے یوں کیا شاگرد کہتا ہے استاد نے یوں کیا بچے کہتے ہیں ماں باپ نے یوں کیا ماں باپ کہتے ہیں بچوں نے یوں کیا یہ چھوٹے چھوٹے دکھ جو دل میں بھرے ہوئے یہ سارے دکھ درد دھل جائیں اگر جہنم دل دماغ پہ سوار ہو جائے اس لئے کہ وہ بڑا دکھ ہے جب بڑا دکھ آتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے دکھ ویسی بھول جاتا ہے آدمی مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے ایک آدمی کو بہت سر میں درد ہے سر میں درد ہے اتنا شدید درد ہے بیوی نے کہا کہ وہ صبح کو بچوں کو جو ناشتہ دینا ہے تو انڈے تو آئے نہیں آپ مہربانی کر کے بازار جائیں انڈے لے آئیں ورنہ صبح کو دکان دیر سے کھلتی دکانیں دیر سے کھلتی ہیں اس نے کہا مجھ سے تو اٹھائی نہیں جا رہا مجھے تو اتنا شدید درد ہے اٹھائی نہیں جا رہا درد بہت زیادہ ہے اچانک چھت سے گراس سام اس کے سامنے جس کے سر میں بہت درد تھا نا اس کے سامنے دھوم سے آکے سام گرا بتائیے کتنی تیز دور لگائے گا دور لگائے گا یا چل کے جائے گا یا کہے گا نہیں سر میں درد ہے اٹھا نہیں جا رہا کہے گا کہ سر میں درد ہے اٹھا نہیں جا رہا دور لگائے گا ایک دم چست ہو جائے گا درد بہت بھول جائے گا بڑا دکھ آ گیا ہے تو چھوٹا دکھ بھول گیا ہے بڑا دکھ آ گیا ہے تو چھوٹا دکھ بھول گیا ہے یہاں شاید کچھ طلبہ علماء بھی بیٹھے ہوں گے تو طلبہ علماء کی مجلس میں صرف سنجیدگی اچھی نہیں ہوتی سنجیدگی کے ساتھ کچھ اور بھی ہو تو علماء کا دل لگ جاتا ہے چونکہ جو بیان میں باتیں ہوتی ہیں وہ علماء کی تو معلومات میں ہوتی ہیں اس لیے پھر ان کا دل ہی نہیں لگتا تو لہٰذا علماء اور طلبہ کے بیان میں کچھ کچھ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں تاکہ ان کو وہ بات ساری کی ساری حضم ہو جائے ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس کہنے لگا جی میں بہت پریشان ہوں کہ کیا بات ہے کہ چھوٹا سا گھر ہے چار بچے ہیں بیوی ہے میں ہوں چھوٹا سا گھر ہے بہت پریشان ہوں گرمیوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے اور مہمان آ جائیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ مہمان کو کام بٹھائیں تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی بڑا گھر دے دے کوئی وظیفہ دے دیں تاکہ کوئی بڑا گھر ملے بزرگ نے سر جھکا لیا مراقبے میں چلے گئے مراقبے سے سر اٹھایا فرمانے لگے کہ آپ ایک گدھا خریدیں ایک گدھا خریدیں اس کو اپنے گھر میں باندھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے اس نے سوچا کہ اب اللہ والے نے کوئی بات اللہ نے اس کو مراقبے میں دکھائی ہے اس لئے کہہ رہا ہے گدھا باندھ لو گھر میں تو برکت ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگا بہرحال بیچارے نے گدھا خریدا جاکہ گھر میں باندھ دیا اب گھر تو پہلے ہی چھوٹا تھا گدھا آ گیا تو اور چھوٹا ہو گیا پھر گدھے کی لید اس کی بدبو پھر گدھا یہ تھوڑی بیت اللہ خدا تھوڑی جاتا ہے وہ تو وہیں پیش آپ کرتا ہے اب وہ بجھا پریشان ایک ہفتہ دو ہفتے گزر گئے پھر دوبارہ آیا حضرت گھر میرا بہت چھوٹا ہے آپ نے فرمایا گدھا باندھو وہ تو اور تنگ ہو گیا ہے پھر وہ گدھا جب ہینگتا ہے تو نیندی اٹھ پڑ جاتی ہے گدھا جب ہینگتا ہے نا ہینگنا سمجھتے ہیں گدھے کے ہینگنے کو کہتے ہیں نحیق الحمار گدھے کا ہینگنا تو وہ جو ہینگتا ہے تو پھر نیندی نہیں آتی اتنا گندہ ہے وَإِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصُوْتُ الْحَمِيرُ سب سے بری آوازیں گدھے کی بذرگ نے دوبارہ مراقبہ کیا سر اٹھایا کہا ایک بکری خریدیں وہ گھر میں باندھیں کیا کریں ایک بکری لے لیں وہ گھر میں باندھیں ان کا بہت اچھا کوئی وجہ ہوگی آخر مراقبے میں کچھ دیکھا ہوگا وہ بھی جانا چلا گیا بکری لی اس کو باندھا اب بکری تو پھر مینگنیاں بھی پیشاب بھی سارا دن میں 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 تو وہ کرتی ہے اور اکیلی بکری چیختی تھی سارا دن چیختی تھی وہ بیچارہ تنگ آ گیا یار ایک تو گدھے کی آوازیں پھر بکری کی سارا دن میں میں پھر مینگنیاں پھر پیشاب گدھے کا لگ بکری کا لگی ہے تو بڑا مسئلہ ہو گیا تو دو چار ہفتے صبر کیا پھر آ گیا حضرت کے پاس حضرت گھر میں بڑی تنگی ہے پہلے آپ نے فرمایا گدھا لو اس کو باندھو پھر آپ نے فرمایا بکری لو اس کو باندھو میں نے یہ بھی کر لیا اب کیا کریں بہت پریشان ہوں پھر مراقبے میں چلے گئے پھر سر اٹھایا فرمایا ایک مرغا لو مرغا مرغا اصیل مرغا اصیل مرغا سمجھتے ہیں وہ مرغا جو بڑی قوت سے ازانے دیتا ہے اس کو اصیل مرغا کہتے ہیں کہ ایک مرغا خریدو اس کو گھر میں باندھو مرغا جو گھر میں آیا تو اس نے سبھی کی کا ریکارڈ توڑ دیا اب وہ چار پائی پہ بھی چڑ جاتا ہے اس پہ بھی بیٹ ڈال دیتا ہے اور دستر پہ بھی بیٹ ڈال دیتا ہے اور سہن میں بھی بیٹ ڈال دیتا ہے کمرے میں بھی بیٹ ڈال دیتا ہے گدھا تو چلو جہاں کھڑا ہے وہیں اس کا گوبر ہے اس کی لید ہے اس کا پیشاو ہے اور بکری جہاں کھڑی ہوئی ہے وہیں اس کی مینگنیاں ہیں پیشاو ہے مرغے کو تو باندھ نہیں سکتے وہ تو سارے گھر میں پھرتا ہے اب جگہ جگہ بیٹ بیوی نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ پہلے ہمارے پاس تنگی تھی کہا بھئی بزرگ نے کہا ہے بزرگوں کی بات ماننے میں خیر ہوتی ہے تبلیو والے کہتے ہیں ماننے میں خیر ہے اب یہ مرغا ازان کا کوئی ٹائم نہیں دن کو بھی ازانیں دے رہا ہے رات کو بھی ازانیں دے رہا ہے صبح بھی دے رہا ہے ابھی سونے لگیں ازانیں دے رہا ہے ادھر گدھے کی آوازیں ادھر بکری کی آوازیں اور رہی صحیح قصر مرغے نے نکال دی اب بجارہ پریشان یار کیا کروں بہرحال دو چار ہفتے سبر کر کے پھر آیا بزرگ کے پاس حضرت بہت پریشان ہوں فرمایا گدھے کو نکال دو گدھے کو گھر سے نکال دو ماشاءاللہ بزرگ نے کہا اس نے گدھا جا کے بیج دیا اب گدھے والی جگہ صاف ہے کچھ دنوں کے بعد پھر آیا بزرگ نے کہا کیا حال ہے کہ کچھ بہتری ہے کیا ہے کچھ بہتری ہے کہ اب بکری بھی نکال دو بکری بھی نکال دی اب گدھے کا ہنگنا بھی بند ہوا اور لید اور پیشاب بھی بند ہوا بکری کی میں میں بھی بند ہوئی منگنیا اور پیشاب بھی بند ہوا پھر کچھ دنوں کے بعد آیا تو انہوں نے پوچھا بھئی کیا حال ہے کہ حضرت اللہ کا شکر ہے پہلے سے کچھ بہتری ہے کہا مرغاوی نکال دو اب مرغاوی نکال دیا اللہ کا شکر ہے گھر بھی صاف ستھرا خاموشی سناٹا نہ ہنگنے کی آواز نہ میمے کی آواز نہ مرغے کی ازانے گھر میں سکون ہو گیا اب آیا حضرت سے ملنے کے لیے پوچھا ہاں بھئی کیا حال ہے کہ حضرت اللہ کا شکر ہے کہا گھر کا کیا حال ہے کہا اتنا سکون ہے کیا بتاؤں کہا تنگی تو نہیں کہا ماشاءاللہ گدھے کی جگہ بھی خالی ہو گئی مرغی کی جگہ بھی خالی ہو گئی اور بکری کی جگہ بھی خالی ہو گئی اللہ کا شکر ہے گھر بھی بڑا ہے اور وسیع ہے اور سکون بھی ہے صاف ستھرا بھی ہے اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَانَ جب بڑا دکھ آتا ہے نا تو چھوٹا دکھ بھول جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنا جہنم کا تذکرہ کیا ہے اتنا جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ دماغ سے بیماری کا غم کرزے کا غم بیوی کا غم بچوں کا غم ادھر ادھر کے غم ادھر ادھر کی پریشانیاں باڑر بند ہو گیا ہے پریشان بیٹھیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے غم انسان بھول سکتا ہے اگر اس پہ جہنم سوار ہو جائے اگر اس پہ جہنم سوار ہو جائے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیهم یوم القیامة ذالک هو الخسران المبین لهم من جہنم محات ومن فوقهم غواش سرابیلهم من قطران وتغشا وجوہهم النار كأنما اخشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما یا ایها الناس اتقوا ربكم ان زلزلت الساعة شيء عظيم یوم ترونها تذهل كل مرضعت عما ارضعت وتذع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب اللہ شديد فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشع عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عین آنية لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ذَرِيع لَا يُسْمِنْ وَلَا يُونِي مِنْ جُوع وجوه يومئذ مصفر ظاہِكَتُمْ مُسْتَبُشِرَ وجوه يومئذ ناعمة لِسَعْيِهَا رَاضِيَة یہ ان مزامین میں جو غور کرے گا اس کو دنیا کے غم یاد رہیں گے سرابیلهم من قطران وَتَغْشَا وُجُوهَهُمْ النَّار لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَات وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش ان کے نیچے بھی آگ ہوگی اوپر بھی آگ ہوگی نَارٌ اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِقْهَا وَإِنْ يَسْلَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا اِنْ كَالْمُهُلْ يَشْعِ الْوُجُوهِ بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا کتنی حولناک مناظریں یہ اب علیہ السلام سے حضرت ابو وقر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ جو کن پٹی ہے نہیں یہ کن پٹی یہ جو ماتھے کے جو سائیڈ ہیں یہ اس کو کن پٹی کہتے ہیں یہاں پہ تھوڑے تھوڑے سفید بال حضرت ابو وقر صدیق کو نظر آئے کہا یا رسول اللہ قد شبت ہے آپ تو بوڑے ہو گئے آپ نے فرمایا شیبتنی حودن والمرسلات وَأَخَوَاتُهَا مجھے والمرسلات عرفن نے اور مجھے عزت شمس قوبرت نے اور مجھے سورِ حود نے بورا کر دیا ہے قرآن ذہن سازی کرتا ہے بار بار قیامت بار بار جہنم بار بار جنت بار بار اللہ کی عظمت بار بار اللہ کی صفات سمیح ہے بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ذہن سازی کرتا ہے لیکن آپ غور کریں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جس صفت کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے نا سب سے زیادہ جس صفت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے نا سب سے زیادہ جس صفت کا تذکرہ کیا ہے وہ صفت پتا ہے کون سی ہے وہ ہے الرب وہ کون سی صفت ہے الرب نو سو کم و پیش اسی دفعہ نو سو اسی دفعہ کم و بیش پچھتر بھی ہو سکتے ہیں چھتر بھی ہو سکتے ہیں ساتھتر بھی ہو سکتے ہیں نو سو کم و بیش اسی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے میں رب ہوں پالنے والا میں ہوں کوئی اور نہیں ہے پالنے والا کون ہے سب بتائیں کون ہے سب بتائیں کون ہے اب اللہ کا نام محبت سے لینا پالنے والا کون ہے اللہ مولانا علیات صاحب فرماتے تھے کہ سب سے پہلی پہلا تنزل جو اس امت میں آیا ہے وہ یہ کہ امت نے اللہ کا نام عظم سے لینا چھوڑ دیا ہے یہ پہلا تنزل ہے نمازیں بعد میں چھوڑی ہیں اللہ کے نام کو عظم سے لینا پہلے چھوڑا ہے اگر یہاں پہ بلوچستان کے وزیر آلہ آئیں بلوچستان کے وزیر آلہ آئیں یہاں سے داخل ہوئے اور یہاں آکے بیڑھ گئے اور ان کے ساتھ آٹھ دس پولیس والے دی ہیں تو میں بیان کر رہا ہوں تو میں سوچا پتہ نہیں کون ہے میں نے مولانا عبدالقیم صاحب سے پوچھا مولانا عبدالقیم صاحب یہ کون ہے تو مولانا عبدالقیم صاحب کیسے کہیں گے وزیر آلہ ہیں ایسے کہیں گے کیا کہیں گے وزیر آلہ ہیں کون ہے وزیر لہتے سے پتا چلے گا کہ چھوٹا آدمی نہیں بڑا آدمی آیا ہے یہ نہیں کہیں گے آپ بیان کرتے ہیں وزیر آلہ ہیں ایسے نہیں کہیں گے کون آئیں وزیر آلہ صاحب ہیں اللہ کا نام کتنی عظم سے لینا چاہیے بتائیے جب ہم اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا نام اللہ کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے اللہ ہمیں سمجھ دے پہلا کام نبی کا اللہ کی دل میں عظمت بٹھانا تو سب سے زیادہ جس صفت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے وہ صفت ہے اَرْرَبْ پالنہار پالنے والا پرورش کرنے والا اَرْرَبْ کا ترجمہ پالنے والا بھی ہے اَرْرَبْ کا ترجمہ پرورش کرنے والا بھی ہے عَرْبْ پالنے والا سب سے زیادہ قرآن میں اس کو دورایا ہے اس کو دورایا ہے اس کو دورایا ہے کیون دورایا ہے کیون دورایا ہے سب سے زیادہ اس کو کیون دورایا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے اکثر بندے میری نافرمانیاں پیٹ کی وجہ سے کریں گے میرے اکثر بندے دین کو پیٹ کی وجہ سے چھوڑیں گے میرے اکثر بندے دین کے احکام کو پیٹ کی وجہ سے ٹھکرائیں گے روزی کی وجہ سے ٹھکرائیں گے پیسوں کی وجہ سے ٹھکرائیں گے تنخاؤں کی وجہ سے ٹھکرائیں گے میرے بندوں اور مجھ میں سب سے بڑی رکاوٹ روزی رہے گی رزق رہے گا اور سب سے زیادہ میرے بندے روٹی کے لیے پریشان ہوں گے روزی کے لیے پریشان ہوں گے رزق کے لیے پریشان ہوں گے ہمارے مدرسوں سے پڑھنے والے طلبہ دورِ حدیث کا امتحان دیتے ہی سب سے پہلے کس کے لیے پریشان ہوتے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں روزی کے لیے ساری بخاری پڑھ لی ساری مسلم پڑھ لی ساری ابودعوت پڑھ لی ساری ترمیزی پڑھ لی نسائی پڑھ لی معطا امام مالک معطا امام محمد پڑھ لی ابنِ ماجہ پڑھ لی لیکن ہمارے مدرسے سے آٹھ سال مدرسے کی چار دیواری میں دال روٹی پہ گزارہ کرنے والا طالبِ علم جب فارغ ہو رہا ہے تو پریشان کس پر ہے روزی کے لیے اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندوں نے روٹی کے لیے بہت پریشان ہونا ہے لہٰذا اللہ پہلا نے پونے ایک ہزار دفعہ پونہ ایک ہزار یعنی نو سو پچھتر چھتر ستتر دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تقرار کیا تقرار کیا تقرار کیا تقرار کیا کہ رب میں ہوں کوئی اور نہیں ہے روزی میرے ہاتھ میں ہیں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ ایک بارڈر نہیں سارے بارڈر بند ہو جائیں ہماری روزی بند نہیں ہوگی روزی دینے والا سب بتائیں کون ہے وَفِ السَّمَاءِ ایک نوجوان جا رہا تھا حج پہ تو اپنی سواری پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا وَفِ السَّمَاءِ اِرِسْقُكُن وَمَا تُعَدُون تمہاری روزی آسمان میں ہے زمین میں نہیں ہے تو ایک شخص عام آدمی ایک شخص بددو وہ بددو تھا جس نے یہ سنا بددو جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں لیکن زندہ دل ہوتے ہیں ان کو ایک بات سمجھاؤ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں جو بددو ہوتے ہیں وہ سیدھے سادھے ہوتے ہیں اور انپڑ ہوتے ہیں لیکن جو بات سنتے ہیں بس اس کو دل میں اتار لیتے ہیں اس بددو نے قرآن تو پڑھا ہوا تھا نہیں نہ حافظ تھا نہ پڑھا ہوا تھا اس نے جو یہ ٹکڑا سنونا وَفِ السَّمَاءِ اِرِسْقُكُن وَمَا تُعَدُون یہ ٹکڑا سنتے ہی اس نے نوجوان سے کہا بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو پہلے اس پہ عمل کرنے دو پہلے اس پہ عمل کرنے دو اس کے پاس جتنا توشہ تھا وہ سارا کافلے میں تقسیم کر دیا جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا اور سواری بھی کسی کو دے دی اور تنہ تنہا چل پڑا بیت اللہ کی طرف کہنے لگا پہلے اس پہ عمل کرنے دو کہ روزی ادھر ہے ادھر رہی ہیں بہرحال اکیلا چل پڑا سارا توشہ سامان چھوڑ کے بانٹ کے تقسیم کر کے اکیلا چل پڑا اللہ کی شان حج میں کہیں اسی نوجوان سے ملاقات ہو گئی کہیں لگے آپ نے جو مجھے آیت کا ٹکڑا سنایا تھا نا مجھے اس سے بڑی راحت ہوئی بوجھ اٹھانے سے میں اب فارغ ہو گیا ہوں ورنہ کندے پہ لیے لیے پھرنا تھا اپنا سامان اب اللہ کا شکر ہے میں آزاد ہو گیا ہوں نہ جانور کو سنبھالنے کی پریشانی آگے کیا ہے اللہ آگے کیا کہتا ہے تو سنو جوان نے پھر اعوذ باللہ پڑھ کے یہ آیت پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی السمائے رزقكم وما تو عدون فورد بالسمائے والارد انہو لحق مثلما انکم تنتقون یہ آیت کا اگلا ٹکڑا سنتے ہی اس بددولے چیخ ماری اور طرپ طرپ کے رونے لگا اور کہے لگا ہائے ہائے بندوں نے میرے رب کو کتنا تنگ کیا ہے کہ میرا رب ان کو سمجھانے کے لئے قسمیں کھا رہا ہے بددو کہنے لگا بھئی قسم آدمی کب کھاتا ہے جب اگلا مان رہا ہو نا جب اگلا مان کے نہیں دے رہا تو آدمی قسم کھاتا ہے ہائے بندوں نے اپنے رب کو کتنا تنگ کیا ہے کہ میرے رب کو قسم کھانی پڑ گئی ہے اپنی بات کا یقین دلانے کے لئے بندے نہیں مان رہے نا اس لئے اللہ قسمیں کھا رہا ہے میں نے کہا نا بددو ہر بات کو سنتا ہے پھر دل میں اتارتا ہے تو بددو کہنے لگا ہائے رونے لگا ہائے بندوں نے اللہ کی بات کو کتنا جھٹلایا ہے اللہ کو کتنا تنگ کیا ہے اللہ کو کتنی عذیت دی ہے کہ اللہ پاک کو قسم کھانی پڑ گئی ہے اپنی بات کو پکا کرنے کے لئے اپنی بات کو معتبر بنانے کے لئے اپنی بات کا یقین دلانے کے لئے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا الرب اللہ تعالیٰ اس کو ساڑھے نو سو دفعہ سے زیادہ دفعہ قرآن میں دہرا کر علماء طلباء عوام خواس مرد عورتیں چھوٹے بڑے سب کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہے روٹی کے لئے پریشان نہیں ہونا پریشان رہو لیکن جہنم کے لئے روٹی کے لئے نہیں ہونا روٹی اللہ دیتا ہے وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابْتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُنْ کتنی دنیا میں مخلوق ہے جو روٹی کو اپنے کندھے پہ لئے نہیں پھرتے اللہ ان کو بھی تو دے رہے نا تو اللہ تمہیں بھی دے گا تم کیوں پریشان ہو وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا بچوں کو عرب قتل کرتے تھے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرماتا بچوں کو کتل نہ کرو اس لیے کہ کھائیں گے کہاں سے بھئی ان کو میں دوں گا تمہیں کیا پریشان ہی ہے اللہ پالنہار ہے قرآن کی ابتداء بھی اسی سے ہوتی ہے اور عجیب بات قرآن کی انتہا بھی اس پہ ہوتی ہے جب کسی مقرر کہ ذہن میں کوئی اہم بات ہو نا اہم بات ہو تو وہ بیان کی ابتداء بھی اسی سے کرتا ہے اور انتہا بھی اسی سے کرتا ہے ابتداء بھی اسی سے کرتا ہے آخر میں کہتا ہے بھئی وہ جب میں نے بات شروع میں کہی تھی اس کو یاد رکھنا اب آپ دیکھیں قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آگے کیا ہے رب العالمین اقرآن بتا رہا ہے کہ پالنہار وہ ہے پریشان نہیں ہونا آخر میں اقرآن کی انتہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذی يوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی الاؤقد اس سے پہلے آجائیں اس سے پہلے آجائیں اِنَّا آطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَسَلِّ لِهِ رَبِّكَ وَنْحَرِ لِئِلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصِّيفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطَعَمَهُمْ مِّنْ جُوعِ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ اللہ ذہن سازی کر رہا ہے اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ آپ قرآن میں غور کریں گے سب سے زیادہ اس صفت کا تذکرہ تیسویں پارے میں ہونا یہ چاہیے کہ اس صفت کو تیس پاروں میں تقسیم کرنا چاہیے بھئی آپ ساڑھے نو سو کو تیس سو میں تقسیم کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک میں ستائیس ستائیس اٹھائیس ستائیس دفعہ آ جاتا تو سب میں برابر برابر ہو جاتا لیکن سب سے زیادہ اللہ نے تذکرہ آخری پارے میں کیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ آخری زمانے والوں کو اس صفت کے یقین کی ضرورت زیادہ پڑے گی ہم آخری زمانے کے لوگ ہیں نا آخری زمانے والوں کو اس کا یقین زیادہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ آخری زمانے میں ان پر وہ حالات آئیں گے جس کی وجہ سے یہ روٹی کے لیے پریشان ہوں گے روزی کے لیے پریشان ہوں گے اللہ تعالیٰ آخری پارے میں اس صفت کا زیادہ تذکرہ کر کے یہ ذہن سازی کر رہا ہے اے آخری زمانے کے رہنے والے انسانوں گبرانہ نہیں پالنہار تمہارا رب ہے اور اس لیے اور اس لیے کہ ججال بھی آخری ہی زمانے میں آئے گا اور وہ بھی انسانوں کو روٹی ہی کے لالش میں گمراہ کرے گا حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا گوشت کا پہاڑ ہوگا روٹیوں کا پہاڑ ہوگا گوشت کا پہاڑ ہوگا جو اس کی مانیں گے ان کو روٹیاں بھی دے گا گوشت بھی دے گا جو ان کی نہیں مانیں گے ان کو وہ بھوکھا رکھے گا اور ان سے کہے گا تم بھوکے ہی مر جاؤ اگر تم مجھے رب نہیں مانتے تو زمینداروں کی زمینیں اجار دے گا اور غریب جن کی زمینیں اجڑی ہوئی ہیں اشارے سے ان کی زمینوں کو ہرا بھرا اور آباد کر دے گا سرسبز و شاداب کر دے گا اور یہ بتائے گا دیکھو میں تمہارا رب ہوں مجھے مان لو اور وہ کہے گا میں رب ہوں وہ بھی یہ کہے گا ہمارے نبی نے فرمایا اس کو رب نہ ماننا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَعْوَرَ تمہارا رب کانا نہیں ہے تمہارا رب تو ساری صفات کا مالک ہے وہ تو ہر عیب سے پاک ہے اِنَّ رَبَّكُمْ اِنَّ اللَّهَ نَيْنَ اِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَعْوَرَ تمہارا پروردگار تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا لہذا اس کو رب نہیں ماننا اس لیے سب سے زیادہ آخری پارے میں اللہ تعالیٰ نے صفتِ رب کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے چمن والوں کے بارڈر بند کر کے ان کو اس صفت کے یقین کی مشک کرنے کا موقع دیا ہے یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اب بغیر بارڈر کے پلنا سیکھو تاکہ جب دجال آئے اور تمہاری روٹیاں بند کرے تو تم بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کے اس پہ کہیں ایمان نہ لے ہو اس کی مشک کرو یہ مشک کا موقع ہے اللہ تعالیٰ جس عوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے جس عوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے ان پہ حالات بھیجتا ہے ان پہ کیا بھیجتا ہے اشبد الناس بلاءن الانبیاء ثم الامثل فالامثل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ آزمائش ان پہ ڈالتا ہے انبیاء پہ ڈالتا ہے پھر جو انبیاء کے قریب ہوں ان پہ ڈالتا ہے جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا میں اس وقت رائعون میں تھا سال میں چل رہا تھا استغفراللہ تو جب امریکہ نے حملہ کیا اس وقت رات کے بارہ بجلے تھے تو ہمارے عبدالوحاف صاحب نے سب کو اٹھا دیا تھا سب کو اٹھا دیا تھا اور کہ سارے رو رو کے اللہ سے مانگو سب کو اٹھا دیا تھا رات کو بارہ بجے ہائی صاحب کو خبر بارہ بجے آئی تھی تو انہیں اس وقت سب کو اٹھا دیا تھا پھر بیان میں ہائی صاحب فرمانے لگے میں پریشان تھا کہ افغانستان پہ اتنی بڑی آزمائش کیوں آئی ہے یہ ہائی صاحب نے فرمایا میں حیران تھا کہ افغانستان پہ اتنی بڑی آزمائش کیوں آئی ہے پھر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے بتائی سجھائی کہ اس وقت پوری دنیا میں اس آزمائش کے لائق ان کے سوا کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ نے ان پہ آزمائش ڈالی ہے اور پھر اس آزمائش کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا نا دیکھ لیا نا نتیجہ اس سب آزمائش اہلِ غزہ پر ہے یہ ان کے گناہوں کی سزا نہیں ہے یہ ان کی پریکٹس ہو رہی ہے یہ ان کی مشک ہو رہی ہے یہ ان کی مشک ہو رہی ہے اور یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے یہ ان کی مشک ہو رہی ہے یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے یہ ان کی پریکٹس ہو رہی ہے یہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے جب یہ اس ٹریننگ سے کامیاب نکلیں گے تو یہ امام مہدی کے ساتھی بنیں گے کہو انشاءاللہ رنگ لاتی ہے ہنہ پتھر پہ گس جانے کے بعد مہندی جو ہے نا مہندی وہ تو پاورٹر ہوتا ہے نا آپ اس کے پتھے اگر ڈاڑی پہ باندھ دیں گے تو رنگ نہیں آئے گا اگر آپ مہندی کے پتھے ڈاڑی کے اوپر باندھ دیں گے تو صبح کو ڈاڑی لال ہو جائے گی نہیں اس کا رنگ کہاں سے آتا ہے رگڑے سے رگڑا سمجھتے ہیں ایسے رگڑے کہ ٹوٹ ٹوٹ کے ٹوٹ ٹوٹ کے پودر ہو جائے اس وقت اہلِ غزہ ٹوٹ ٹوٹ کے پودر ہو رہے ہیں اور اللہ کو ان پہ رحم آ رہا ہے اللہ کو ان پہ ترس آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان بھٹیوں سے گزار کر کسی قابل بنانا چاہتا ہے اگر آپ اس اس اینگل سے سوچیں گے نا تو بہت سی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی ان کی تربیت کس لیے ہوئی اور ان کی تربیت کس لیے ہوئی ہو رہی ہے آپ بہت زیادہ غور کریں گے احادیث کو سامنے رکھ کر تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو کس کام کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ان کو کس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اہلِ چمن کو بغیر بارڈر کے کھلنے کے پلنے کی مشک کا موقع دیا ہے اس لیے سڑکیں بند کر کے بارڈر کھلوانے میں مت لگیں اس میں اپنا وقت ضائع مت کریں بلکہ بغیر بارڈر کے پلنے کی مشک کریں اللہ سے مانگیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلا ان اللہ معصابرین و این یمسسک اللہ بذرر آگے کیا ہے فلا کاشف له اللہ و این یردک بخیر فلا راب لفضل مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا یہ آیتیں ہم نے پڑی ہوئی ہیں نا پہلے پہلے پڑی ہوئی ہیں نا اسے غور کریں نا اللہ کیا کہہ رہا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا وَمَا يُمْسِق فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ اب اور کریں گے کیا ہو رہا ہے کس کی طرف سے ہو رہا ہے سب بتائیں کس کی طرف سے ہو رہا ہے سب بتائیں نا ذرا محبت سے بتائیں نا اللہ اللہ سے ہو رہا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا وَمَا يُمْسِق فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُصْدَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ وَشَرِّهِ آگے کیا ہے یہ سبق ہم بھول گئے ہیں اس لئے پریشان ہے اور یہ جو دیندار طبقہ ہے علماء مبلغین دیندار طبقہ طلبہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بچے بچے کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ ہے راستہ کب تک بارڈر پہ آثرا کیے رہو گئے اس سے کیوں نہیں مانگتے جو شہرک سے زیادہ قریب ہے اللہ نے مشک کا موقع دیا ہے اللہ پہلا نے مشک کا موقع دیا ہے مشک کریں اپنے آپ کو مطمئن کریں وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ آگے کیا ہے قَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا ایمانًا وَتَسْلِيمًا اللہ کر رہا ہے اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں ایمانًا کا مطلب ہے اللہ کر رہا ہے تسلیمًا کا مطلب ہے میں اس کی رضا میں راضی ہوں شیخ الاسلام شیخ الارب والعجم قطب العالم حضرت مولانا سید حسین حمصہ مدنی نور اللہ مرقدہو یہاں جتنے علماء طلبہ بیٹھے ہوئے وہ سب ان کے شاگرد ہیں ہم بھی ان کے شاگرد ہیں آپ بھی ان کے شاگرد ہیں ہمیں ان سے نسبت ہے کسی کو دو واسطے سے کسی کو تین واسطے سے کسی کو ایک واسطے سے جو اللہ مابدالغنی کے شاگرد ہیں براہ راست تو وہ ایک واسطے سے ان کے شاگرد ہیں جو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں ان کو دو واسطوں سے وہ استاد ہیں امام العالم قطب العالم شیخ الارب والعجم مولانا حسین جیل میں تھے جیل میں ڈال دیا انگریز نے تو اب جیل میں اتنے بڑے بزرگ جو گئے ہیں تو قیدیوں کی تو عید ہو گئی خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا بزرگ آیا ہے خدمت کریں گے دعائیں لیں گے اب قیدی ان کی خدمت کرتے کبھی کوئی آتا حضرت مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں رہا نہیں ہو رہا آپ میرے لئے دعا کریں حضرت دعا کرتے وہ رہا ہو جاتا پھر کوئی اور کہتا حضرت کوئی دعا لکھ کے دے دیں میری رہائی ہو جائے اس کو دعا لکھ کے دے دیتے حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں میری رہائی ہو جائے حضرت اس کو وظیفہ بتا دیں رہا ہو جاتا تو بہت سارے قیدی حضرت کی دعاوں سے وظیفوں سے آزاد ہو گئے رہا ہو گئے ایک قیدی نے ایک دن کہا حضرت آپ کی دعاوں سے وظیفوں سے دوسرے آزاد ہو گئے آپ اپنے لئے بھی تو کوئی وظیفہ کریں نا آپ تو یہی ہیں آپ نہیں نکل رہے کیوں وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا اِمَانًا وَتَسْلِيمًا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ ناگواری ظاہر ہوئی اور فرمائیں لگے ارے میاں رضا بالقضابی تو کوئی چیز ہے اللہ مجھے جیل میں رکھنا چاہتا ہے میں کیوں کہوں کہ نہیں مجھے جیل میں نہیں رہنا پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے اللہ مجھے جیل میں رکھنا چاہتا ہے میں کیوں اللہ سے کہوں کہ مجھے جیل میں نہیں رہنا مجھے پسند نہیں ہے میں اللہ سے اپنی فرمائش کروں کہ مجھے باہر جانا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا آپ تھک تو نہیں گئے ہیں تھک تو نہیں گئے ہیں اور سنا دوں اپنے بذرگوں کے واقعات ہمارے ایک بذرگ تھے حضرت مولانا حمد اللہ صاحب نام سنائے آپ نے حضرت مولانا حمد اللہ حالجوی یہ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کے خلیفہ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے پیر بھائی تھے یہ دونوں خلیفہ تھے حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کے مولانا حمد اللہ صاحب حالجوی آخری عمر میں بہت بیمار رہتے تھے تو ان کے ایک مریض بہت پریشان ہوئے کہ میرے شیخ آخر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے بھئی ان پہ پڑھائی بھی کروا دی تاکہ کوئی جادو وادو ہو تو دور ہو جائے دعائیں بھی لے لیں سب کچھ کر لیا دعائیں بھی مانگ رہے ہیں ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تو بہت پریشان ہوئے اور رات کو روتے روتے دعائیں کرتے سو گئے رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی فرمایا کیوں روتے ہو کہا رسول اللہ میرے حضرت ٹھیک ہی نہیں ہو رہے اتنے ہم نے علاج کر لی ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے فرمایا اگر رحمہ دللہ خود دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اگر رحمہ دللہ خود دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اب یہ ماشاءاللہ اٹھا بڑا خوش معاملہ تو آسان ہو گیا صبح آیا حضرت رات میں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارا شیخ خود دعا کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا فرمائیں لگے اللہ کی قسم کبھی دعا نہیں کروں گا پتہ نہیں اللہ نے کس امید پہ مجھے بیمار کیا ہے میں کیوں کہوں کہ مجھے تیری بیماری منظور نہیں ہے اور عرض کروں ہمارے ایک بدرک تھے مولانا تاج محمود امروٹی وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب برچونڈی شریف والوں کے برچونڈی شریف بھی سندھ کا بارڈر ہے برچونڈی شریف وہاں کے بدرک تھے حافظ محمد صدیق صاحب ان کے خلیفہ تھے مولانا تاج محمود امروٹی اور خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری حافظ محمد صدیق صاحب ایک دفعہ ان کو گردے میں درد ہوا گردے میں درد ہوا اگر کسی نے گردے کا درد دیکھا ہو چکھا ہو یا دیکھا ہو تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا شدید درد ہوتا ہے آپ کو پتا ہے گردے کا درد کتنا شدید ہوتا ہے دردے زہ سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے عورت جب بچہ جنتی ہے اس سے زیادہ درد ہوتا ہے گردے کا حضرت حافظ محمد صدیق صاحب کو گردے میں درد ہوا اتنا شدید کہ زمین پہ لیٹے ہوئے اور کبھی ادھر کبھی ادھر لیکن ہماری طرح ہائے ہائے نہیں کر رہے بلکہ سرائی کی زبان میں ایک شیر پڑھ رہے تھے لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ این بی سجن واہ واہ اون بی سجن واہ واہ میرا رب مہربانی اور احسانات تو میرے ساتھ ہر وقت کرتا ہے پریشانی تو کبھی کبھی بھیجتا ہے میرے رب مجھے تیری طرف سے خوشیاں بھی قبول ہیں غم بھی قبول ہیں تیری طرف سے صحت بھی قبول ہے بیماری اور دکھ بھی قبول ہے لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ این بی سجن واہ واہ اون بی سجن واہ واہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے دونوں میرے محبوب کہیں وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِیمَانًا وَتَسْلِيمًا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا ٹھیک ہے؟ اگر اس نے بند کر دیا ہے تو ٹھیک ہے وہ اس میں راضی ہے نا کوئی بات نہیں ہم بھی راضی ہیں روٹی دینے کا تو اس نے وعدہ کیا ہے بھوکھا وہ نہیں رکھے گا اور اگر اتنی حمد نہیں ہے تو چلو مانگ لیں یا اللہ کھول دے یا اللہ دے دے لیکن پریشان نہ ہوں بے چین نہ ہوں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے روٹی کے لئے پریشان ہوں نہ اللہ کو پسند نہیں ہے مطمئن رہے اللہ دے گا ایک دہا جماعت میں ایک عرب چل رہا تھا رومال دین جماعت میں ایک عرب چل رہا تھا اس کا نام تھا عبدالغنی اس کا نام کیا تھا تو عرب تو بڑے زوک والے ہوتے ہیں زوک والے ہوتے ہیں اس کا نام تھا عبدالغنی تو اس کا تقیہ کلام تھا کیسے دروں فقر سے جبکہ میں غنی کا بندہ ہوں ایمینے کا جو گارڈ ہوتا ہے اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں کھانا 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 سے کھاؤں گا روٹی کھانا سے آئے گی کسی کو کہے گا کہ بے وقوق آدمی تیرا جس کا تُو گارڈ ہے جب وہ کھائے گا تو تجھے بھی ملے گا قیف اخش الفقر وانا عبدالغنی میں کیسے ڈروں فقیری سے محتاجی سے تنگی سے رزق کے بارے میں کیسے پریشان ہوں جبکہ میں کس کا بندہ ہوں کس کا بندہ ہوں غنی کا بندہ ہوں تو غنی کا صرف وہی بندہ تھا یا ہم بھی غنی کے بندے ہیں اب یہ باتیں جتنی میں عرض کر رہا ہوں یہ نہیں کہ میرے اندر ہے میں آپ سب سے زیادہ یقین میں کمزور ہوں لیکن بزرگوں سے سنا ہے نا تو بس وہ پٹی آپ کو پڑھ کے سنا رہوں اس لئے کہ آپ پہ سوگ حال ہے آپ پہ سوگ پریشانی ہے تو اس موقع پہ آپ کو اس بات کی ضرورت ہے اس لئے میں بزرگوں کی باتیں ادھر سے ادھر پہنچا رہوں گا جب مجھ پہ حال آئے گا تو میں بھی پریشان ہوں گا مجھے بھی نیند نہیں آئے گی ہم سارے ایک کچھتی کے سوار ہیں لیکن بھائیو اس بات کا دل میں یقین اتارنا پڑے گا ہمیں کہ پالنے والا سب بتائیے کون ہے سب بتائیں کون ہے اللہ اللہ پالنے والا ہے ایک چھوٹا سا واقع اور سنا دو ہم تھے ساو تھا افریقہ میں وہاں پہ ایک نوجوان مسلمان ہوا وہ ایک سوسائٹی تھی اس کا جو بڑا گیٹ تھا نا مین گیٹ تھا اس پہ وہ گارڈ تھا وہ مسلمان ہوا اس کا نام رکھا علی تو ایک دن وہ رات کے کھانے میں ہم نے اس کو دعوت دی کہ آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا تو وہ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانے آیا لیکن جب آیا تو بہت پریشان تھا وہ اس کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا اترا ہوا تو میں نے کہا علی آپ کیوں پریشان ہیں کہنے لگے بس کیا بتاؤں آج میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے آج میرے گھر میں کیا ہوا ہے میری بیوی نے بیٹے کو جنا ہے تو میں نے کہا استغفراللہ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں آپ پریشان ہیں بیٹا ہوتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے آپ پریشان ہیں کہنے لگے پریشان اس بات پہ ہوں کہ میری جو سیلری ہے نا میری جو تنخہ ہے اس میں جتنے ہم گھر کے افراد ہیں نا اتنوں ہی کا گزارہ ہو سکتا ہے مزید کسی ایک ہی گنجائش نہیں ہے اس میں اس پہ پریشان ہوں کہ اب وہ کہاں سے کھائے گا اب اس کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ لگا وہ کیسے میں نے کہا آپ مسلمان تو ہو گئے نا کہاں میں نے کہا قرآن پہ ایمان تو لائے ہو نا کہاں ابھی قرآن پڑا نہیں ہے اس نے لیکن قرآن پہ ایمان لائے ہے میں نے کہا قرآن مجید میں بارویں پارے کی انگریزی ترجمہیں رکھے ہوئے تھے مسجد میں میں نے کہا بارویں پارا یہ دیکھو آیت نمبر پہلی پہلی آیت اس میں کیا لکھا ہوئے کہنے لگا تو میں نے اس کو پڑھ کے سنا ہے کیا لکھا ہوئے زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ کہتے ہیں مجھ پر ہے مجھ پر یہ اللہ وجوب کے لئے آتا ہے اللہ کس کے لئے آتا ہے وجوب کے لئے آتا ہے اللہ وجوب کے لئے آتا ہے مجھ پر ہے یعنی میرے ذمہ ہے میں نے اس کو دینا ہے ضرور دینا ہے وہ ما مین داببطن یہ مل لگا کے اللہ تعالی نے اتنی تعمیم کر دی ہے اس میں ویسے ہی داببطن نکرہ تھا عام تھا لیکن مل لگا کے اس کو اتنا نکرہ بنا دیا اتنا عام کر دیا اتنی اس میں تعمیم کر دی ہے کہ اب کوئی مکھیوی سے باہر نہیں کوئی مچھر بھی اسے باہر نہیں کوئی بندر بھی اسے باہر نہیں کوئی کتہ بھی اسے باہر نہیں کوئی سور بھی اسے باہر نہیں کوئی چڑیا اور کبوتر اسے باہر نہیں کوئی اقاب اور شاہین اسے باہر نہیں کوئی انسان اور جن اسے باہر نہیں کوئی بے روزگار اور روزگار والا اسے باہر نہیں کوئی ملازم دکاندار اسے باہر نہیں کوئی مرد کوئی عورت اسے باہر نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں سب کی روزی مجبر ہے میرے ذمہ ہیں من دابتن من نے اور تعمیم کر دی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کیلئے تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو امام صاحب نماز سے فارغ ہو کے دیکھا کہ ایک درویش بیٹھے ہوئے ہیں اور جا بھی نہیں رہے تو فرمانے لگے کہ آپ خیریت سے کہاں سے آئیں کیا نہ ہمیں کاروف ہوا پھر فرمانے لگے ماشاءاللہ آپ کا ذریعے معاش کیا ہے ماشاءاللہ آپ کا ذریعے معاش کیا ہے تو حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے ٹھروں 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 جواب بعد میں دوں گا پہلے نماز تو دہرالوں پہلے کیا کرلوں نماز تو دہرالوں آپ جیسے کہ پیچھے نماز پڑھ لیے میں نے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کھاتے کہاں سے ہو کہاں سے کھاتے ہیں وہی کھلاتا ہے اور کہاں سے کھاتے ہیں یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے ٹھروں ٹھروں میں پہلے نماز تو دہرالوں اتنے کمزور یقین والے کہ پیچھے میں نے نماز پڑھ لیے میری تو نماز ہی نہیں ہوئی ٹھروں ٹھروں پہلے میں نماز تو پڑھ لوں نماز تو دہرالوں اللہ تعالی ہمیں اپنا یقین دے دے اب یہ یقین بنے گا کیسے صرف بیان سے تو نہیں بنے گا یہ یقین بنے گا اپنے گھروں میں اور ہر طرف اس کا ماحول بنانے سے ہر ایک کو یہ بات بتانے سے ہر جگہ اس بات کو دہرانے سے کہ پالنے والا اللہ ہے پریشان بالکل نہ ہو پالنے والا اللہ ہے اس کو دہرانے سے یہ یقین بنے گا ہمارے گھروں میں اس کے تذکریں ہوں ہمارے مدرسوں میں اس کے تذکریں ہوں ہمارے اسازہ اپنے بچوں کو حدیث پڑھاتے ہوئے چاروں مذہب بتاتے ہیں یہ نہیں بتاتے فراغت کے بعد پریشان نہ ہونا روزی اللہ کے آتھ میں یہ نہیں بتاتے امام شافیق کا اس کے بارے میں یہ قول ہے امام مالک کا یہ قول ہے امام احمد کا یہ قول ہے امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے اور یہ وجہ ترجیح ہے اور اس پہ تفصیلی دلائل چلتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ بھئی روٹی کے لئے پریشان نہ ہونا روٹی اللہ دیتا ہے وہ بھی بتانا چاہیے لیکن یہ بھی تو بتانا چاہیے تو یہ جو سبق میں نے آپ کو سنایا ہے بڑوں سے سنا تھا آپ کو سنا دیا ہے تاکہ میرا پکا ہو جائے یہ جو سبق میں نے آپ حضرات کو سنایا ہے اس سبق کی پورے چمن میں فضا بنانے کی ضرورت ہے تو اس میں کون کون ہمت کر کے پورے چمن میں اس کی فضا بنائے گا اپنی تقریروں میں اپنے درسوں میں اپنے گھروں میں اپنے اسباق میں اپنے دوروں میں اپنی ملاقاتوں میں اپنی محفلوں میں اپنی مجلسوں میں اپنی بیٹھکوں میں اور گلی گلی جا کے ایک ایک مسلمان کو یہ بتائیں روٹی کے لیے پریشان نہ ہونا پریشان اس پہ ہو کہ دوزک سے کیسے خلاصی ہو روٹی کے لیے پریشان نہ ہونا روٹی کے لیے ہمارے نبی کبھی پریشان نہیں ہوئے روٹی کے لیے ہمارے نبی کبھی پریشان ہمارے نبی کبھی پریشان ایک دفعہ آپ نے تھوڑا سا پریشانی کا اظہار کیا زندگی میں ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ پریشانی کا اظہار کیا اس پر بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ آگئی اب بات بہت لمبی ہو رہی ہے اور اپلے سلام تشریف فرما تھے حضرت جبریل آئے اپلے سلام نے فرمایا جبریل آج تین دن ہو گئے ہیں ما زکت زواقہ میں نے کچھ چکھا بھی نہیں ہے کھانا نہیں چکھا بھی نہیں ہے صرف یوں بھی نہیں کیا یوں بھی نہیں کیا بس آپ نے یہ بات فرما دی اتنے میں زوردار دھماکہ ہوا آپ لے سلام گھبرا گئے اب ہمیں جبریل قیامت تو نہیں آگئی کہا نہیں یا رسول اللہ ایک فرشتہ آیا ہے جو اب تک کبھی زمین پہ نہیں اترا اور نہ ہی کبھی اترے گا وہ پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں دے کے بھیجا ہے دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں دے کے بھیجا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس فرشتے نے بات کی اور رہنا کیسے آنا ہوا کہنے گا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے کے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ آپ عبد النبیہ بننا چاہتے ہیں یا ملک النبیہ بننا چاہتے ہیں آپ کے درجے میں کمی نہیں ہوگی اگر آپ ملک النبیہ بن جائیں گے تب بھی آپ کے رتبے میں کمی نہیں آئے گی رتبہ آپ کا وہی رہے گا ملک النبیہ بننا ہے یا عبد النبیہ بننا ہے اللہ کے نبی سوچتے رہے حضرت جبریل کو دیکھا جو ہی دیکھا تو حضرت جبریل نے حضرت جبریل نے آپ کو آنکھوں آنکھوں میں اشارہ دیا زبان سے نہیں کہا کہا مجھے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بادشانہ بنیے گا بندہ بنیے گا آنکھوں آنکھوں میں یوں کہا ذرا ہلکی سی گردن جھکا کے کہا نیچے ہونے میں خیر ہے اوپر ہونے میں خیر نہیں ہے چھوٹا ہونے میں خیر ہے بڑا بننے میں خیر نہیں ہے جب آدمی عالم بن جاتا ہے تو اس کو بڑا بننے کا بہت شوق ہو جاتا ہے اور جس کو بڑا بننے کا شوق ہو جاتا ہے اس پہ بہت حالات آتے ہیں جس کو بڑا بننے کا شوق ہو جاتا ہے اس پہ بہت حالات آتے ہیں جو ایک دم اٹھتا ہے نا اس پہ بہت حالات آتے ہیں اس لیے چھوٹا بن کے رہنے میں بہتری ہوتی ہے تو حضرت جبیلی علیہ السلام نے آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیا انتوازع آنکھوں آنکھوں میں بندہ بن بندہ بن کے رہنا پسند فرمائیں آپ نے فرمایا میں ملک النبیہ نہیں بننا چاہتا میں عبد النبیہ بننا چاہتا ہوں فرشتہ یہ پیغام لے کر اللہ کے پاس گیا حدیث میں آتا ہے اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے ساری زندگی کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا آپ فرماتے تھے اَاکُلْ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدِ اَجْلِسْ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدِ ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے بس یہ زندگی میں ایک دفعہ آپ نے پریشانی کا اظہار کیا جس پہ اللہ کی طرح سے تنبیہ ہوئی ورنہ ساری زندگی آپ نے فاکے اٹھائے پتھر بھی باندھے لیکن پریشانی کا اظہار نہیں کیا تو اگر آزمائش آ جائے روزی بند ہو جائے بیروزگاری آ جائے بارڈر بند ہو جائے اور اور بند رہے یہاں تک کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو یہاں تک کہ آپ کے آپ کی بجلی کی تاریں کاٹ دی جائیں آپ کے گیس کے کنیکشن کاٹ دی جائیں اور آپ کے گھر میں آٹا نہ رہے تو اس وقت پھر یاد کریں کہ میرے نبی پہ تین تین دن کے فاکے بھی آئے تھے چھے چھے دن کے فاکے بھی آئے تھے ایک ایک ہفتے کے فاکے بھی آئے تھے دو دو مہینے کے فاکے بھی آئے تھے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میں آئی ہوں آپ کو اپنا دکھ سنانے کے لیے آپ کو اپنا دکھ سنانے کے لیے آئی ہوں لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں نا دکھ سنانے کے لیے مجھے یہ پریشانی ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ دعا مل جائے گی لیکن آج کل بزرگوں کے پاس دکھ سننے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے علماء کے پاس دکھ سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کہتے ہیں بھئی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی میں نے سبق پڑھانا ہے نہیں دکھی لوگوں کے دکھ سننا بھی صدقہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے من نفس عن مؤمن قربتا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامة اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک مسلمان کی پریشانی دور کرے گا پریشانی دور کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے روٹی کا انظام کر دیں آپ اس کے دل کی پریشانی جب سنیں گے اس کا دل ہلکا ہو جائے گا بھئی سنانے سے بھی دل ہلکا ہوتا ہے نا سنانے سے بھی دل ہلکا ہوتا ہے نا اس لیے پریشانیاں لوگوں کی سننی چاہیے اس سے ان کو راحت ہوگی جب ان کو راحت ہوگی وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور ان کی دعائیں سے جو ملے گا وہ اپنی نیکیوں سے بھی نہیں ملے گا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہیں بہت دنوں سے فاقہ چل رہا ہے آپ نے فرمایا یا ام سلیم اسبری اے ام سلیم صبر کر فواللہ ما فی آل محمد شیئن مند سبعن اللہ کی قسم محمد کے گھر میں ایک ہفتے سے کچھ نہیں ہے کتنے دن سے کچھ نہیں ہے کتنے دن سے کچھ نہیں ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ہفتے کا فاقہ کبھی نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں بقدرِ استعداد نہ ہمیر کے طالبِ علم سے ہدایہ کا امتحان نہیں لیا جاتا قدوری کی طالبِ علم سے بخاری کا امتحان نہیں لیا جاتا نورانی قائدے والے سے سورہ نسانی سنی جاتی اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کی آزمائش نہیں بھیجیں گے اللہ بڑے مہربان ہے پس اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی نظر کس طرف جا رہی ہے یہ کہاں جھانک رہے ہیں کس طرف ان کی نظر ہے یہ کس کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں پروردگار ہمارا سب کا بتاؤ کون ہے آپ جب اللہ کہتے ہیں مجھے مزا ہی نہیں آتا پتا نہیں کیا مسئلہ ہے یا تو آپ سب کے گلے بیٹھ گئے ہیں یا آپ کو اللہ کا نام لینے میں مزا نہیں آتا پتا نہیں کیا مسئلہ ہے یا تو میرا دل سخت ہو گیا ہے آپ کا نام دل پہ اثر نہیں کرتا اللہ کا نام ایسے لیں کہ اگلا لرز جائے کانپ جائے اللہ اور اگلے کے موں میں پانی آ جائے اگلے کے موں میں کیا آ جائے جب رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں ہم افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے دس سرخان پہ بیٹھتے ہیں تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایک آدمی سموں سے لے کے آیا آ کے سامنے رکھے پھر دوسرا پکوڑے لے کے آیا وہ بھی آ کے سامنے رکھے پھر تیسرا لسی لے کے آیا چمن والی لسی وہ آ کے سامنے رکھی اور پھر فروڈ چاٹ لے کے آیا وہ بھی لاکھے سامنے رکھی تو بتائیے کھانے کا مزہ تو لیں گے لیکن دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے کی نہیں آتا بتاؤ بھئی دیکھنے میں مزہ آتا ہے کی نہیں آتا اور اگر کوئی کم اکل دس سرخان پہ بیٹھ کے دعا کرنے والوں کے سامنے ایک پانی کا جگ لے کے اس میں برف ڈال کے آپ کے سامنے اس میں لیمون چوڑے اگر کوئی کم اکل ایسے بھی کرے روزے داروں کے سامنے تو بتائیے روزے داروں کا کیا حال ہوگا موں میں پانی آئے گا کہ نہیں آئے گا تو پھر لیمون کو نچرتے دیکھ کر موں میں پانی آئے اللہ کا نام لیتے ہوئے سنتے ہوئے موں میں پانی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم اللہ کے نام کی چاشنی سے نہ آشنا ہے اللہ کے نام میں بھی چاشنی ہے جیسے آپ کہوے کے ساتھ ٹافی موں میں ڈالتے ہیں موں میں ٹافی ڈالتے ہیں ہمارے یہاں تو چینی ڈالتے ہیں یہاں دیکھا کے بڑے بھی ٹافی کھاتے ہیں ہمارے یہاں تو بچے کھاتے ہیں جیسے موں میں آپ کہوے کو میٹھا بنانے کے لیے ٹافی ڈالتے ہیں تو اس کا ایک مزہ ہے جو اس کے بغیر نہیں آتا آپ کو تو اسی طرح اللہ کے نام کا بھی ایک مزہ ہے جنہوں نے اس نام کو ہزاروں دفعہ لیا ہے ان سے پوچھیں اس نام میں کیا مزہ ہے اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانے دل آباد رہے نظروں سے اپنی سب کو گھرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے ہر دم ذکروں فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہر دم ذکروں فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اللہ کے نام میں بڑا مزا ہے اللہ کی یاد میں بڑا مزا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ جو قوم ہے نا اس میں بہت صفات رکھی ہیں آپ جس کے پیچھے پڑتے ہیں اس کو نیچا کر کے دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں یہ صفت رکھی ہے کہ یہ جس کے پیچھے پڑ جائے نا اس کا صفائیہ ہی کر کے چھوڑتے ہیں یہ بھی ایک صفت ہے یہ ایک صفت ہے دنیا کی ساری طاقتوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے صفائیہ کروا دیا لیکن ایک چیز کی تھوڑی سی کمی ہے اور وہ ہے محبت و عشق اس چینی کو کہوے میں ڈالنے کی ضرورت ہے صحابہ صرف جنگجو نہیں تھے صحابہ عاشق تھے صحابہ صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ صحابہ کیا تھے صحابہ کیا تھے عاشق تھے ہاں عبداللہ بن قمیہ نے آواز لگائی کہ محمد شہید ہو گئے صحابہ کمزور پڑ گئے اور کفار نے دھڑا دھڑ مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کیا حضرت سعب بن معاز بیٹھے ہوئے تھے اہد پہاڑ کے دامن میں نہیں حضرت سعب بن معاز ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے حضرت انس بن نظر حضرت انس بن نظر کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت سعب کو بیٹھا ہوا دیکھا کہنے لگا الجنت الجنت یا ساد انی اجد ریحہا من دون افد او ساد کیا بیٹھ کے کر رہے ہو اللہ کی قسم مجھے اہد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے جہاں کفار مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے مار رہے تھے کہہ رہے تھے وہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور بھاگ کے گئے اور شہید ہو گئے اور یہ جو عشق ہے نا یہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر آتا نہیں ہے یہ جو عشق ہے نا یہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نہ آیا ہے نہ آئے گا ہمارے ہائی صاحب عبدالوحاب صاحب ایک دفعہ بیان کر کے واپس تشریف لائے تو اس آجز نے ان سے ارز کیا کہ حضرت جب آپ نہیں آتے ہیں تو مجمع سارا بکھر کے بیٹھا ہوتا ہے سارا بکھر کے بیٹھا ہوتا ہے جب آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ پیچھے والا بھی ممبر کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے بیان تو آپ کا سمجھ میں نہیں آتا کسی کو ان کی آواز ایسی تھی کہ بیان سمجھ میں نہیں آتا تھا بیان سمجھ میں نہیں آتا لیکن جو ہی آپ ممبر پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیچھے والا چاہتا ہے کہ سب سے آگے میں جاگے بیٹھوں ایسے بھاگتا ہے مجمع تو فرمانے لگے یہ سب حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی توجہات کی برکت ہیں کیا فرمانے لگے یہ سب حضرت مولانا توجہات کی برکت ہیں جس جس کو ملا کسی کے سینے سے ملا ہے یہ بازاروں میں نہیں ملتی چیز یہ سینوں سے ملتی ہے اہلاللہ کے سینے عشق کی دکانے ہوتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علی بات بہت لمبی ہو رہی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علی آپ اگر تھک گئے تو چھوڑ دیں ورنہ یہ سنا دوں بات حضرت تھانوی رحمت اللہ علی نے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے ان کے آخری زمانے میں ملنے کے لئے آخری زمانے میں ملنے کے لئے مولا اشرف علی تھانوی صاحب خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے کہتے ہیں میں آخری زمانے میں حضرت سے ملنے گیا تو حضرت ضعیف ہو گئے تھے تو حضرت نے فرمایا بھائی مولی اشرف علی یہ جتنی میری کتابیں ہیں یہ کتابیں آپ لے جاؤ مدرسے میں جا کے رکھ لو یہاں تو ضائع ہو جائیں گی میں کیا کروں ان کے میں تو جاؤں دنیا سے میں تو تھوڑا وقت رہ گیا ہے حضرت تھانوی کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے کہا حضرت کتابوں میں کیا رکھا ہے آپ مجھے دیکھیں کتابوں میں کیا رکھا ہے جو ادھر ہے نا ادھر اس میں سے کچھ دیں مجھے تو کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو حائی صاحب کو وجد آ گیا حضی انداد اللہ صاحب کو وجد آ گیا فرمایا ہاں بھائی مولی اشرف علی بات تو تم ٹھیک کہتے ہو کتابوں میں کیا رکھا ہے الفاظ ہیں کتابوں میں سیاہی ہے سیاہی الفاظ میں سیاہی ہے کتابوں میں سیاہی ہے نا کتابوں میں سیاہی ہے احب الصالحین غلست منہم لا لا اللہ یرزقنی صلاحا اذات العمر اسیانا وجہلا فآہا ثم آہا ثم آہا امام شافی فرماتے ہیں ساری زندگی ضائع کر دی گناہوں میں امام شافی فرماتے ہیں ساری زندگی گناہوں میں ضائع کر دی بارہ سال کی عمر میں ساری موتہ امام مالک حفظ کر لی تھی بلوغت سے پہلے کہتے ہیں میں نے زندگی ضائع کر دی اذات العمر اسیانا وجہلا فآہا ثم آہا ثم آہا ہائے 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 چار دفعہ زندگی ضائع کر دی جہالت میں اور گناہوں میں بس ایک چیز ہے وہ کیا اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کی برکت سے مجھے بھی کبھی اللہ والا بنا دے گا اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اسئلوکا حبکا وحب من یحبکا والعمل اللذی یبلغنی حبکا اے لہ اپنی محبت بھی دے اور اللہ اور اپنے پیارے بندوں کی محبت بھی دے جو تجھ سے پیار کرتے ہیں ان کی محبت بھی دے اس لئے کہ اس کے بغیر وہ ملتی نہیں ہیں تو اس لئے آپ سارے دوستوں سے بھائیوں سے بزرگوں سے درخواست ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لئے اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں اور کسی اللہ والے کے پاس کچھ وقت گزاریں یہ ہمارے حاجی عبدالباقی صاحب تشریف فرمائے ہیں رات ان سے پہلی میری ملاقات ہوئی پہلے صرف تذکرہ سنا تھا بھائی موسیٰ قلیم سے رات پہلی ملاقات ہوئی تو جب سے ان سے ملاقات ہوئی ہیں تب سے اس ملاقات کا اثر ہے اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں بیان کے لئے بعد میں جاؤں گا پہلے حضرت کے گھر پہ حضرت کی زیارت کروں گا تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھوں گا پھر اس کے بعد بیان کے لئے جاؤں گا پھر وہ مولانا عبدالقیم صاحب کا فون آیا کہ نہیں ہائی صاحب یہاں تشریف لارہے ہیں اب یہ اثر ان میں کہاں سے آیا ہے یہ ان کو بڑوں کی صحبت میں لیے یہ خود ایسے نہیں تھے ان کو کسی نے ایسا بنایا ہے شیخ صادی کہتے ہیں شیخ صادی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں غسل خانے میں داخل ہوا تو ایک خوشبودار مٹی رکھی ہوئی تھی آج کل صاحب ان استعمال ہوتا ہے پہلے زمانے میں مٹی استعمال کرتے تھے اس مٹی میں خوشبو ڈالتے تھے شیخ صادی کہتے ہیں میں نے مٹی کو سنگھا تو اس میں خوشبو تو میں نے سوچا مٹی میں خوشبو کہاں سے آگئی تو کہتے ہیں بدو گفتم کے مشکی یا عبیری فارسی ہے سمجھ رہے ہیں بدو گفتم کے مشکی یا عبیری میں نے اسے مٹی سے پوچھا آپ مشک ہیں یا امبر ہیں میں داخل ہوا ایک دن غصر خانے میں تو خوشبو دار مٹی رکھی ہوئی تھی اور اسے خوشبو پھوٹ رہی تھی بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوے دلہ وے زیتو مستم تیری خوشبو اتنی زبردست ہے میرا دل تو دیوانہ ہو رہا ہے تیرا یہ میں نے مٹی سے پوچھا تو فرماتے ہیں مٹی نے مجھے جواب دیا بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتے باگل نشستم میں تو ایک بدبودار ناچیز بے حیثیت اور بے قیمت مٹی تھی لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کچھ زمانہ پھول کے ساتھ گزارا ہے کس کے ساتھ گزارا ہے بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتے باگل نشستم جمالِ ہم نشین درمن اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے بودم اس نے کہا جس کے ساتھ میں نے کچھ صحبت اختیار کی ہے نا اس کی خوشبو نے مجھ میں اثر کر لیا ہے ورنہ میں تو وہی بے حیثیت اور بے قیمت مٹی ہوں اہل اللہ کی صحبت بدبودار کو خوشبودار بنا دیتی ہے اہل اللہ کی صحبت ظلمتوں سے بھرے ہوئے کو نور سے منور کر دیتی ہے اہل اللہ کی صحبت بگڑے اون کو صدھار دیتی ہے اہل اللہ کی صحبت مشرقین کو صحابہ بنا دیتی ہے صحبت نے صدیق کو صدیق بنایا فاروق کو فاروق بنایا عثمان کو ظنورین بنایا علی کو حیدر کررار بنایا صحبت نے بنایا نا کسی اور چیزیں بنایا تو اس لیے آپ سب سے درخواست ہیں کہ پڑھائیں بھی ضرور ضرور پڑھائیں پڑھانا نہ چھوڑیں پڑھ رہے تو پڑھتے رہیں پڑھائیں بھی نہ چھوڑیں تبلیغ کر رہے تو خوب کریں ساری زندگی بھی لگا دیں تو کم ہے لیکن کچھ وقت اہل اللہ کی صحبت میں بھی جا کے گزاریں ہر چیز کا الگ نفع ہے تدریس کا الگ نفع ہے تبلیغ کا اپنی ذات پر اوروں پر الگ نفع ہے اہل اللہ کی صحبت کا الگ نفع ہے کوئی کسی چیز کی تلافی نہیں کر سکتا کوئی کام دوسری کی تلافی نہیں کر سکتا اگر آپ صرف تبلیغ کریں گے پڑھائیں گے نہیں اسے تلافی نہیں ہوگی صرف پڑھائیں گے تبلیغ نہیں کریں گے تو آپ کے پڑھانے سے آپ کے سامنے بیٹھیں گے دو سو طلبہ ساری دنیا نوزخ کی طرف جا رہی ہے ان کی فکر کون کرے گا اگر آپ پڑھاتے بھی رہیں گے تبلیغ بھی کرتے رہیں گے لیکن اہلاللہ کی صبح سے دور رہیں گے تو آپ پھیکے پھیکے رہیں گے کیا رہیں گے کیا رہیں گے پھیکے پھیکے رہیں گے مزہ نہیں رہے گا طبیعت میں یہ مزہ تو آئے گا اہلاللہ کی صبح سے یہ سب کام کرنے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ دعوت وَيُزَكِّهِمْ اہلاللہ کی صحبت وَيُعَلِّمُهُنُ الْكِطَابَ وَالْحِكْمَةِ تدریس تعلیم تعلیم وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ ظَلَالٍ مُبِينٍ میں تھے اب نکل گئے کیسے نکل گئے تین کام کرنے سے دعوت دینے سے علم دین پڑھنے پڑھانے سے اور تذکیہ کرنے سے یہ تین کام کرنے سے آپ اب گمراہی سے نکل گئے اگر ہم ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو نقص رہے گا کیا رہے گا نقص رہے گا حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو ہمارے مشایخ نے امام المجاہدین کہا ہے اور واقعی امام المجاہدین ہے لیکن ایک عرصے تک انہوں نے حضرت شاہ عبدالقادر دلوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں گزار کے اپنی اصلاح کیے حضرت مولا علیہ صاحب مجدد ہیں اپنی صدی کے اپنے دور کے مجدد ہیں تبلیغ کے بانی ہیں ساری دنیا میں اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچایا اور لاکھوں انسانوں کو اسلام میں داخل کیا اور کرور مسلمانوں کو توبہ طائب ہونے کی توفیق دی لیکن ان میں بھی جو روشنی تھی نا وہ کسی نے ڈالی تھی اور وہ تھے مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سارن پوری حضرت مدنی مولانا زکریہ صاحب فرماتے ہیں یہ اپنے دور کے ابو حنیفہ ہیں مولانا زکریہ صاحب فرماتے ہیں مولانا حسین مدنی کیا ہے اپنے دور کے اتنے بڑے امام اتنے بڑے عالم لیکن برس سا برس حضرت گنگوہی کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اپنا تذکیہ کیا ہے اس لئے بس آپ سے یہ درخواست ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں اور کسی خانقہ میں کچھ ٹائم گزاریں جا کے صرف فارملٹی کے طور پہ بیعت نہ ہو جائیں کسی سے کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں کچھ وقت خانقہوں میں گزاریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ترقی ہوگی اور بہت فائدہ ہوگا اسلاح ہوگی اللہ سے تعلق قائم ہوگا تیار ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے